سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الا اللہ وحدہ لا شريک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اللہ منور بکتابك قلبي وشرح به صدری وانتق به لسانی بحولك وقوتك یا ارحم الراحمین ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العبدتا باللسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ وفور الرحیم لائک احترام محترم وعزز عمین دینِ اسلام ایسا کامل اور اکمل دین ہے کہ جو صرف رسومات کا مجموعہ نہیں ہے دینِ اسلام رسمی باتوں کا قائل نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس اس نے رسم ادا کر لی تو وہ دین کے اوپر کاربند ہو گیا ایسا نہیں ہے رسمی کاربائیوں کا ویسے بھی دینِ اسلام محتاج ہے ہی نہیں اور نہ ہی رسمی کاربائیوں کو پسند کیا جاتا ہے یہ تو دنیا کا بھی دنیاوی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی جو بندہ صرف رسمی کاربائیاں کرے ہم اسے پسند نہیں کرتے مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے جی میں اپنے والدہم سے بڑی محبت کرتا ہوں بڑا پیار کرتا ہوں مجھے اپنی ماں سے بڑا پیار ہے مجھے اپنے باپ سے بڑا پیار ہے اچھا کیا پیار کرتے ہو جی وہ کہتا ہے سر دیکھیں فادرز ڈی آتا ہے نا جب تو میں اپنے باپ کے گھر جاتا ہوں میں اس کے پاؤں دباتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں اس کے سر میں تیر ڈالتا ہوں اس کے جسم کی مالش کرتا ہوں اس کو باہر کھانا کھلانے لے کے جاتا ہوں بڑی محبت کرتا ہوں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں لیکن جب فادرز ڈی ختم ہو جاتا ہے یعنی جب وہ دن چلا جاتا ہے اس کے بعد مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں پورا سال کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ میرا باپ کون ہے جب مدرز ڈی آتا ہے پھر میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں اپنی ماں کا خیار رکھتا ہوں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں اس کو کھانا کھلاتا ہوں اس کے ساتھ وقت گزارتا ہوں میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن ایک دن جو مدرز ڈی ہے اب باقی کے دنوں میں مجھے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نہیں جانتا پھر میری ماں کون ہے آپ سمجھتے کہ یہ بندہ والدین کا فرما بردار ہے اب سارے کہیں گے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو بڑا بدبخت دن ایک دن آیا اور باقی اس کو پتہ ہی نہیں ہے والدین کی ضرورتیں پوری کرنا ان کا خیار رکھنا ان کی خدمت کرنا ان کی ٹھل سیوہ ان کے آگے پیچھے ہونا ان کے غم میں دکھ میں ان کی خوشی میں شریک ہونا ان کی ہر ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ تو اولاد کا حق ہوتا ہے یہ تو بالکل مناسب بات نہیں ہے کہ کوئی کہہ رہی میں ایک دن سال میں جاتا ہوں اور باقی کے سارے دن مجھے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بندہ جھوٹا ہے اب کھوٹا انسان رسم منا رہا ہے فادرز دے تو منا رہا ہوں مدرز دے تو منا رہا ہوں رسم کی بات نہیں ہے تمہیں پوری زندگی ان کے ساتھ گزارنی ہے اگر پوری زندگی صحیح نہیں گزرتی تو پھر رسموں کا کیا فائدہ خامد اور بیوی کی بنتی نہیں ہے اولاد کی تربیت خراب ہو رہی ہے بچے بگڑ رہے ہیں لیکن جب اینیورسری آتی ہے یا کوئی انہوں نے دن رکھا ہوا ہے اس دن پڑا گھل مل کے رہنا بڑی محبتیں بانٹنا تو یہ تو محبت نہیں ہے کہ رسموں کے اوپر آکے ہم نے اپنی محبت کو جنہ کھڑا کر دی گیا کہ یہ رسم ملائی محبت پوری ہو گئی ایسا نہیں ہو یہ ہمارا دنیاوی مزاج بھی نہیں ہے یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں اس کو کبھی اچھا نہیں سمجھتے کہ جو شخص یہ کہے جی میں ایک رسم منا رہا ہوں تو میں اس چیز کو جو ہے نا وہ مکمل طور پر ادا کر رہا آپ کہتے ہیں نہیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں بڑا شکر گزار ہوں میں ہمیشہ الحمدللہ کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر لیکن آپ اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں اس کے عمل سے شکر کا اظہار نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں یہ بندہ جھوٹا انسان ہے میں حاجی صاحب ہو میرے نام کے ساتھ الحاج لگا ہوا ہے الحاج فلان صاحب فلان صاحب حاجی صاحب اور پتہ نہیں کیا کچھ آگے پیچھے لوگوں نے لگایا ہوتا ہے لیکن اس نے کبھی مسجد کا مو نہیں دیکھا یہ بندہ حاجی کہلانے کے لائق نہیں ہے یہ الحاج اور نمازی کہلانے کے لائق ہو سکتا ہے مسجد میں تو آتا نہیں ہے پھر نام کے ساتھ لگانے کا فائدہ نہیں ہے یا رسم منانے کا فائدہ قطع نہیں ہے آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ رسم دنیاوی اعتبار سے بھی منانا کافی نہیں ہوتا تو دین میں رسم کیسے کافی ہو گئے کہ بندہ کہتے ہیں میں نے دین کو رسمی بنا لیا آپ کو پتہ ہے یہ ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں اور اب بھی ایسی تحریکیں پنپنے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام کو محدود کر دو ایک تحریک تھی تحریک تنویر آج بھی اس کے لوگ موجود ہیں تنویر کا معنی آتا روشنی حالانکہ یہ سیاہ ترین تحریک لیکن انہوں نے رکھا تحریک تنویر اور مقصد کیا ہے دین اسلام کو محدود کر دو رسموں کے اندر ان کو قید کر دو مسلمان وہ جو ایک رسم منائے اور وہ کہے جی میرا دین مکمل ہو گیا بس یہ رسم منائی اور باقی ہوئی اللہ اللہ خیر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں انہوں نے کہا دین کو مسجد میں بند کر دو دین سیاست میں نہیں آئے گا میری دکان میرا کاروبار میرا بزنس اور میرے معاملات وہاں پہ دین نہیں آئے گا میری نجی زندگی میں دین شامل نہیں ہو سکتا صرف مسجد کے اندر دین رہے گا تحریک تنویر اٹھی اور بھی بڑی تحریکیں اٹھی جنہوں نے کہا دین کو محدود کر دو لیکن دین محدود نہیں ہے دین اسلام ہمیں جینے کا ہر ہر طریقہ سکھاتا ہے اور زندگی کے ہر گوشے میں دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے دین اسلام رسموں کا محتاج نہیں ہے اور دین اسلام محدود نہیں ہے اچھا ظلم کہاں پہ آکے ہوا چلیں یہاں تک تو بات رسموں رسموں کی ہے ظلم یہاں پہ ہوا جب ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی رسمی کاروائیاں شروع کر ظلم کی انتہا ہوئے اور آپ کو یہ بات سننے کے بڑی حیران کی ہوگی اللہ حب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اس پہ عمل کرنا اس کی امیت کو نہیں جانا ہم نے کہا جو رسم جو ہے نا اس کو جھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اچھا یہ باتیں تو ایسے پرانی ہیں ابھی تو ربی لبل چلا گیا اس میں آپ نے ہلڑ بازیاں دیکھی ہوگی کیسا کیسا طفانے بتمیزی دیکھا ہوگا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں آپ نے کبھی یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی کسی کی زبان سے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ فلاں بندہ نماز نہیں پڑتا نہیں منائی ملاد والی لوگوں نے کہا ابلیس کے سوا سارے جامعے خوشی ہیں منائی ابلیس کہتی ہے اس کو وہ کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا میں اختلافی باتیں نہیں کرنا چاہتا آپ اہلے دیس ہیں آپ بریلویں ہیں آپ دیو بندی ہیں میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہم کہاں پہ آگئے اور کہاں پہ کھڑے ہیں ہم ہمیں کس طرح سے جو اینا وہ ہماری تربیت ہو چکی ہے ہم نے کہا اس نے جھنڈا نہیں لگایا گستاخ ہے یہ تو ہم نے کہا اس نے جو اینا وہ ملاد نہیں بنا گستاخ ہے یہ یہ تو ابلیس سے بھی باتتا رہا ہے یہ تو فلان یہ تو فلان کبھی کسی نے یہ کہا اوے تیرے چہرے پہ داڑی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا پیرتا ہے اس کو کبھی کسی نے ابلیس کہا میں کسی کو جو اینا وہ تنقید نہیں کرنا چاہتا میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا میں مثال سے بات کو سمجھا رہا ہوں کہ ہم نے اصل کو چھوڑا اور دوسری چیزوں پہ آگے کبھی کسی نے کہا اوہ تو مسید نہیں جاتا تیرے کاروبار جمعہ کے وقت بھی بند نہیں ہوتا یہ ابلیس سے بہتتا رہے کسی نے کہا کیوں نہیں کہا ہمیں رسموں کے پیچھے لگا دیا ہمیں بتایا گیا ہمیں سمجھایا گیا ہمیں سکھایا گیا ہماری تربیت کی گئی ہے کہ بھئی یہ رسم بنا لو تمہاری چھوٹی موجہ ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں میں رسموں کا محتاج بنا دیا دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رسموں کا محتاج کر دیا کہ آپ کی محبت کا ثبوت دے نا جھنڈا لگاؤ جیب کے اوپر بیج لگالو اپنے گھر کو سجالو تم محبت میں پورے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے یہ بہت بڑا ظلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کے محتاج ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ہمیں اس کے پیچھے لگا دیا کبھی مبالدین کے نافرمان کو کبھی کسی نے کہا اور تجھے شرم نہیں آتی تو باپ کی بات نہیں مانتا تو ماں کی بات نہیں مانتا تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ حسن سلوک نہیں کرتا کبھی کسی نے اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کو ابلیس کہنا شروع کر دیں میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہمیں کس انداز میں جو ہے نا وہ سمجھا دیا گیا ہم نے اس کو جو رسم نہیں مناتا اس کو ہم نے کیا کچھ نہیں کہا اے تیون دی گستاخ اے تولیان دی بھی گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخ ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے ان کی تو محبت ہی کھوٹی ہے کیوں جی رسم نہیں منای یعنی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا اور کئی بچارے لوگ دیکھا دیکھی اچھا یار کوئی یہی نہ میرے پتتوہ لگا دے کہ یہ گستاخ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کام وہ بھی شروع کر دیتے ہیں نہیں اتنا زیادہ انتہا پہ ہم پہنچ گئے کہ ہمارے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو رسم نہیں منا رہا وہ محب نہیں ہے جو رسم منا رہا وہ محب ہے اور میں نے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں یقین جانے جنہوں نے کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا میں ان کو جانتا ہوں کسی کی بات تو نہیں کرنی چاہیے نماز نہیں پڑتے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ معاملہ ہوا جیسے ہی مہینہ داخل ہوا اپنے گھر کو روشن کر ریا کیوں کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ بھئی رسم پہ سارا کچھ ہے رسم پہ سب کچھ ہے حالکہ ایسا نہیں اب دیکھیں ہم کیسے رسموں کے پیچھے چلے گئے والدین اللہ کہے سب کے والدین کو اللہ صحت والی زندگی دے جن کے دنیا سے جا چکے اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے کسی کے والدین فوت ہو گئے آپ نے کبھی یہ دیکھا بچے کو زیادہ فکر یہ ہو اس کا جنازہ کس سے پڑھوانا ہے میں ان کو میں نے دعائیں کتنی دینی ہے کون کون سی دعائیں دینی ہے وراثت کے مسائل کو کسی نے حل کرنے کی کوشش کی پہلے ان کے کرز اتارو پھر ان کے معاملات جتنے بھی تھے لیں ان دین وہ سارا حل کرو پھر جو ان کا ترکہ بچ گیا ہے اس کو وراثت کے طور پر تقسیم کرو اس کی فکر زیادہ ہوتی ہے یا یہ فکر ہوتی ہے کہ کل کہاں سے کرنا بھئی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا آپ کے سامنے ایسے لوگ ہوں گے جو باپ زہر کے وقت فوت ہوا وہ نماز نہیں پڑھنے کے اثر کے وقت جنازہ ہو گیا نماز نہیں پڑھی مغرب کے نماز نہیں پڑھی لیکن سلام کو سر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے اچھا آپ کل کہاں سے کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں فکر کس بات کی رسم کی یعنی ہمیں رسموں پہ لگا دیا اصل کو چھوڑا اور رسموں کے پیچھے لگے خواہش پرستی پہ لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے بھی نہیں ہمیں خواہش پرستی پہ لگا دیا اب دیکھیں خواہش پرستی ہوتی ہے یہ اس طرح کی رسمیں منانا دل تو خوش ہوتا ہے نا عیاشیاں ہوتی ہیں کوئی پاڑیاں لگتی ہیں اور کوئی جھنڈے چھنڈے لگا کے اور عیاشیاں کی کسی نے گانے چلائے کسی نے ڈولڈ مکہ کیا اور ادھر بھی اگر کل تیجہ ساتھ ماں ہے تو یہاں بھی کھانے شانے چلتے ہیں عیاشی ہوتی خواہش پرستی کو ہم نے آگے رکھا اور پھر رسم بنایا اصل چیز کو پیچھے کر دیا اصل چیز نہیں سامنے آتی دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی اللہ ہمیں ان رسموں سے نکل کر صحیح مسلمان بنا دے عزیز ساتھیوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے اس کو بھی رسموں کا محتاج کر دیا ہم نے کہا رسم منعنا لو محبت ثابت ہو جائے گی جب کیسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کچھ میارات ہیں اور میار بھی وہ ہوتا ہے جو اگلا بندہ تیع کرے میرا تیع کیا ہوا میار نہیں چلے گا میں کہو جی میں خود میار تیع کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ میں صبح صبح وقت اٹھوں اور اللہ کے رسول کا چار دفعہ نام لے لوں پانچ دفعہ نام لے لوں اور محبت ثابت ہو جائے گی نہیں میار آپ تیہ کریں گے کہ محبت کا میار کیا آپ کسی شگر کے مریض کو جا کے کہیں بھائی یہ آپ کے لئے مٹھائی لے کے آیا ہو میں نے سپیشل کسوری اندرس سے آپ کے لئے لیے دیکھیں کیسے کھوئے والے ہیں یہ کھا لیں وہ کہیں بھائی میں تو شگر کا مریض ہوں آپ میرے لئے یہ لے کے آئے ہو پہلے اس کی پسند کو تو دیکھ لو پہلے اس کی طبیعت کو تو دیکھو اسے پسند کیا ہے وہ کس حالت میں ہے وہ کیا کھا سکتا ہے کیا نہیں کھا سکتا اس کی پسند کا پتہ نہیں کیا اور اپنے طور پر میار تیہ کر لیا یہ میار دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کون ہوتے میار تیہ کرنے بارے وہ بھی میار وہ ہے جو آپ تیہ کریں گے اب دیکھیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے جب آئے اونچی نہ بولے آپ کا یہ میار ہے لیکن آپ کا بچہ اونچی بولتا ہے باقی کہتا ہے جی میں محبت بڑی کرتا ہوں بھائی یہ میار آپ تیہ کریں گے میرے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کوئی نہ بیٹھے بھائی میرا یہ میار ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے اچھا نہیں لگتا وہ کہتا ہے نہیں میں تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں بھائی جو مجھے پسند ہے وہ کرو نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو میار ہے وہ بھی آپ تیہ کریں گے آپ کی زندگی آپ نے اگر پڑی ہو اللہ کرے ہم سیرت پڑھنے والے پر جائے اللہ کرے ہمیں سیرت سے ایسی محبت ہو کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور کیسا کریں جیسا ابن قیم رحمت اللہ نے کیا تھا اللہ اکبر یہ بھی محبت کا ایک تخاظہ ہوتا ہے کہ بندے کو جانا جائے اس کے بارے معلومات لی جائیں کون ہے وہ وہ کیا ہے اس کی زندگی کیا ہے اس کا رہن سہن کیسا تھا اس کی پسند کیا تھی اس کی ناپسند کیا تھی ان کے معمولاتیں زندگی کیا تھے پتہ ہے ان کی اولاد کتنی تھی ہم ایسا بندہ تیار نہیں کر سکے آج لوگ آج ہمارے یہ میڈیا نے اور یہ جو نئی جدت کے اندر ہم آگئے جی جدید نظام ہے اور جدیدیت کے اندر آئے ہیں کیا کچھ ہم نے سیکھا اور ہمارے یہاں ایسے نوجوان بھی ہیں وہ کہتے ہیں میں فلان کا فین ہوں اور مجھے ان کی پوری زندگی آتی ہے کسی گندے فلمی ایکٹر کا جو ایک کنجروں کا طبقہ ہے اس کے ایک بندے کی پوری کی پوری زندگی اس کو آتی ہے اس کی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں اس کے اوپر پوری پوری فلمیں بنتی ہیں اور یہ ہر چیز یاد کرتا ہے وہ ایسے رہتا ہے اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں اس کے اتنے بچے ہیں ہمارے نبی کا کوئی ایسا فالور ہم نے تیار کیا جو یہ کہے کہ مجھے پوری صیرت آزبار ہے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ جانتا ہوں ابن قیم رحمت اللہ علیکم میں نے نام کیوں لیا ہمیں تو سیرت کا پتہ ہی نہیں ہے یہاں کسی بندے کو اٹھا کے پوچھیں اللہ کے رسول کی زندگی کہ سیرت کے مراحل بتاؤ کتنے ہیں نبوت سے پہلے کیا تھا پھر نبوت ملی پھر کیا ہوا شادیاں کیسے کیسے ہوئی ان کی ترتیب کیا ہے آپ کس طرح رہتے تھے کس کو پتا ہے یہ مکمل باتیں ہمیں کہاں پہ پتا ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زاد الماد کتاب لکھی اور سیرت کے اوپر کئی جلدوں میں یہ کتاب مشتمل ہے آپ حیران ہوں گے انہوں نے پتا کب لکھی ہے سفر کے اندر یعنی انہوں نے کتابوں سے رہنمائی نہیں لی سفر کے اندر پوری کتاب لکھ ڈالی اور کئی جلدوں میں مشتمل اتنی موٹی جلدیں اس کی وہ ایک کتاب ہے ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی یعنی کہ ان کو زبانی اتنی سیرت یاد تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو زبانی لکھ دیا ایسا نوجوان تیار کیا ہم نے کوئی جو ان رسموں سے نکلے اور حقیقی طور پر محبت کرے اور کہہ جی مجھے اللہ کے رسول کی پوری زندگی آ دی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا پیار ہے میں نے سب کچھ پڑھا ہوا ہے یا کسی بندے سے پوچھے سیرت کی دو چار کتابیں بتاؤ سیرت پڑھنی یہ کون کون سی کتابیں کیا رکمنٹ کریں گے اس کو کیا جو ہے نا آپ بتائیں گے یہ کتاب پڑھ لو یہ پڑھ لو آپ نے بھی پڑھی ہے ہاں میں نے تو مجھے بس نام ہی آتا ہے نام بھی نہیں ہمیں آتے ہمیں نام بھی نہیں آتے چلو یہ نام ہی آتے ہو پڑھی نہیں ہے ہمیں نام بھی نہیں پتا کہ سیرت کے جو مسادر ہیں اس کے مراجعے کون کون سے ہیں اس کی کتب کون کون سے ہیں اللہ ہمیں سیرت سے محبت کرنے کی توفیق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ نے پڑھا ہو آپ نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی کتنا بڑا یہ کام ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے نبوت مل گئی نبوت ملنے کے بعد آپ کی نبوی زندگی کے اندر کتنا کچھ ہوا آپ نے اعلان کیا نبوت کا اس کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد شادیاں کی آپ نے ہجرت کی اور آپ نے غزوانت لڑے بدر ہے عہد ہے اور خندق ہے یرموک ہے اور کتنے مارکے ہیں فتح مکہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے اور اللہ نے کہا بہت عظیم فتح ہے اور پھر دین مکمل ہوا یہ سارے معاملات مراج مراج کا سفر جس پہ لوگ دنگ رہ گئے اور آج بھی دنگ گئے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے لوگوں نے کہا رہی یہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ منزالی کہا بتاؤ ہمیں بیت المقدس کی حالت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر چیز بتائی وہ حیران اور پریشان کہ اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں فلسطین کو مسید اقصہ کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ کیسے بتا رہا ہے یہ اتنے معاملات ہوئے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے کو رسم بنا کے منایا آپ نے رسموں کے اندر قید نہیں کیا دین کو یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہو جاتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے کہ دین مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی خوش خبریاں ہیں کتنا کچھ ہے اللہ کے رسول نے کبھی بھی ان کو رسمیں نہیں بنایا آپ نے صحابہ کو عمل پر رکھا ہے تمہارا عمل کتنا بہتر ہے تم صیحت سے کتنا جڑے ہوئے کہ صرف تم نے بدر کے مارکے کو اب جو نا ہر دفعہ بدر کا مارک آئے خوشیاں منو ہمیں جیت ہوئی ایسے تو نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رسموں کے اندر دین کو نہیں رکھا آپ نے بھی صحابہ کو عملی زندگی دی ہے اور عمل کرنے کا صلیقہ اور طریقہ بتایا ہے تو عزیز ہاتھیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس میں اگر رسم آگئی ہے تو پھر ہم برباد ہو جائیں ہمیں سیرت سے دور کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے گئے ان کو دو چار چیزوں پر لگا دو جیسے کوئی پیر صاحب کہتے ہیں اور ساڑھے چندے تھے لے آ جانا تو ہی ٹینشن کر دی ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے دیکھو کتنا کچھ کرتے ہیں چلے کاٹتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ہمارا چندہ تمہارے لیے ہے اس کے نیچے آ جانا اللہ اللہ خیر صلی اللہ کوئی ماز ہی نہیں ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ دو چار رسمیں مناؤ مسئلہ ہی کوئی نہیں سیرت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے سیرت کی پہچان نہیں ہے آج بحروپی میڈیا پر بیٹھے ہوئے کچھ تماش بین مداری قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے اور بڑی ان کے چیزیں وائرل ہو رہی ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی غوث پاک غوث پاک کو خدا بنانے پر لگے ہوئے ہیں غوث پاک تو کہنا نہیں چاہیے وہ ہر وقت ان کے فضائل حالکہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ حیلے بہت بڑے بزرگ تھے پس انہوں نے بیٹھنا ہے اور جی فلان کی کرامت یہ فلان کی کرامت یہ اور دوسرے جو ان کے تماش بین ہیں پیچھے تالیاں بجاتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا کہ تم ان کو سیرت سے دور کر کے ادھر ادھر تیسری چونسی باتوں میں لگا دو سیرت کا پتہ ہی نہیں اپنے بابے کا سارا پتہ ہے میرا بابا کون ہے کہاں سے آیا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ صبح اٹھ کے بھانگ پیتا ہے کہ کیا چرس پیتا ہے اس کے بارے تو سارا پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا پتہ ہی نہیں ان کو کہا ادھر لگ جاؤ یہ ہی سارا کچھ ہے یہ ہی تمہارے لیے یہ حرف آخر ہے ہمیں ادھر لگا دیا گیا ہاں جی ہم تو فلان کے بیعت ہو گئے فلان کے ساتھ مارا تعلق طریقت ہے جھریت ہے اور پتہ نہیں صوفیت کے مسائل میں الچھا کے امت کو کہاں پہ کہاں لگا دیا اور کہا تم نے ان رسموں کے پیچھے رہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا نام لیتے ہیں بس لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانے دیتے جیسے جادوگر کہتا ہے نا قرآن نہ پڑنا قرآن بڑا گرم ہوتا ہے آیت الکرسی نہ پڑنا آیت الکرسی بڑی گرم ہوتی ہے کیوں نہیں پڑنے دیتے شیطان کہتا ہے اس کو قرآن نہیں پڑنے دینا شیطان کا کام ہے جادو اسی لئے کفریہ کام ہے تو اسی طرح یہ سیرت کے نزدیک نہیں آنا کسی اور تیسی دوسری تیسی چیز میں الچھاؤ ان کو یہ سیرت سے دور ہو میڈیا تو چلو یہ تو مسائل بہت بڑے ہیں جو جدید دور آگیا اور پتہ نہیں کیا کچھ آگیا ہمیں مذہب کے اندر آکے مذہبی لوگوں نے علماء نے ہمیں سیرت سے دور کر رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں ان کو کسی اور تیر طرف لگا دی تو عزیز ساتھیوں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہیں تو پھر آپ کی سیرت کو جانا کریں پڑھا کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اپنے گربان میں جھانکیے گا ذرا اور سوچئے گا ہم کتنا جانتے سیرت کو کتنا پتہ ہمیں پتہ آپ کو خود سے سوال کر لے میں نہیں کرتا سوال اپنے سے سوال کریں میں اپنے نبی کے بارے میں کتنا کو سچا ہوں کتنا کو مخلص ہوں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا کو پیار ہے اور آپ نے ہم سے کتنا پیار کیا آپ نے رسمی محبت نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دو طرفہ محبت ہونا تو کہتے ہیں پائیدار ہوتی یک طرفہ محبت جو ہے نا وہ نا پائیدار ہوتی دو طرفہ محبت جو ہے نا وہ زیادہ دیر چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو تو ہم سے محبت تھی ہمیں ہے کے نہیں ہے ہمیں ہے تو پھر اس کے جو تقاضیں ہیں وہ سمجھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی ہم سے آپ کو اگر نہیں بھی تھی اور ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہمیں پھر بھی کرنی ہے فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے پھر بھی کرنی ہے لیکن آپ کو ہم سے کتنی محبت تھی آپ کی محبت کا موازنہ دنیا کی کسی محبت کے ساتھ نہیں کیا جاسے اللہ کی محبت تو اس سے آگے ہے نا دنیا کی کسی محبت نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ نہ کوئی دوست نہ کوئی بھائی کسی کی محبت حتیٰ کہ میں اپنی ذات سے بھی اتنا پیار اپنے سے نہیں کرتا جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے پیار کر دو طرف ہم محبت ہو گئی اب تو زیادہ کرنی چاہیے نا میں وہ تو ہم سے بڑا پیار کرتے کتنا کرتے تھے بھلا بس ایک بات میں نے کرنی اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنا پیار کرتے تھے اللہ حوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ایک دعا کا اور ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا کہ وہ دعا زندگی میں قبول ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی انتہا دیکھیں کیا ہے آپ کی زندگی میں کیسے کیسے معاملات آئے آپ کو نبوت کے اعلان کے بعد کتنی تکلیفیں پہنچائیں گئیں آپ کو کوئی اندازہ بھی نہیں ہے اس بات مار پیٹ کی گئی صحابہ کو تکلیفیں پہنچائیں گئیں آپ کی بیٹیوں کو پریشان کیا گیا آپ کی بیویوں کو پریشان کیا گیا صحابہ کے اوپر لوگوں نے ظلم الستم کے پہاڑ ڈھا دیئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ یعنی مکہ سے نکلنا پڑا اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دن نہیں کرتا مکہ تیرے سے جانے کو دن نہیں کرتا تیرے میں بچپن گزرا ہے لڑکپن گزرا ہے تیرے اندر میرے دوست عباب ہے یہاں پہ ہماری جو انا رشتہ داریاں کتنا کچھ ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے مجبور کر رہے ہیں میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا جو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اس کے سو فیصد امکان ہے کوئی شک نہیں ہے ایک فیصد بھی شک نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی فوراں ہوگی ایک اختیار دیا اللہ نے سب نبیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی نہیں کی بدر کا مار کا سجا تین سو تیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور آگے اتنا بڑا لشکر ہے ہزار لوگ اور اسلحہ سے لیس اور یہ تھکے ہوئے ہجروں تو کے مارے ہوئے کٹے پھٹے کچھ بھی نہیں ہے لٹے پھٹے بیچاروں کے پاس نہ کوئی سمان ہے رہنے کو سمان نہیں ہے کھانے کو کھانا نہیں ہے سواریاں نہیں ہے ہتھیار تو دور کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس دعا کو کیا نہیں کیا کتنا نازک مرحلہ ہے تین سو تیرہ بندے ہیں اگر یہ چلے گئے یہ ختم ہو گئے پھر کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو پھر تیرہ نام لیوہ بھی شاید کوئی ہو کے نہ ہو یہی سب کچھ ہے یہی میری پونجی ہے لیکن وہ دعا بچا کے رکھیں اہد کا میدان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پریشان کیا گیا آپ کے جانا وہ رخصار پہ کڑیاں خود کی ایسے چپ جاتی ہیں اور ایک صحابی نے ان کو نکالا صحابی کے دان ٹوٹ جاتے ہیں وہ اتنی اندر تک پیوست ہو گئے دانت آپ کے آگے سے ٹوٹ جاتے ہیں صحابہ ستی رشید ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے بڑی پریشانی تھی مکہ والوں کہاں تائف میں میرے کچھ ننیالی رشتہ دار ہیں ادھر جاتا ہوں شاید میری بات بن جائے اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں سرداروں سے بات کی کوئی کیا جواب دیتا ہے کوئی کیا جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ایک کہتا ہے میں تو تیرے ساتھ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا بڑی عجیم سی بات ہے انہوں نے اور پیچھے لڑکے لگا دی انہوں نے مارا پیٹا حضرت آئیشہ کہتا ہے اللہ کے رسول زندگی میں مشکل ترین دن کون سا ہے کہتا ہے آئیشہ تائف سے زیادہ مشکل دن میں نے کبھی نہیں دیکھا دعا کی نہیں کی بلکہ پرشتات اللہ کے رسول حکم کرے دعا کرے آپ ایک اشارہ کریں ہم ان کو جو ہے نا وہ نیفت و نبود کر دی اللہ کے رسول کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلوں سے جو ہے نا وہ مسلمان پیدا ہو جائے آپ نے دعا نہیں کی سوشل بائی کارٹ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر تین سال تک آپ کو کچھ کھانے کو نہیں پہنچانے دیا گیا کچھ چوری چھپے کچھ دے دیتا تو دے دیتا سیابہ کہتے شمڑا بھی مل جاتا ہم اسے بھی پانی میں ڈال کے کھا لیا کرتے اتنے حالات خراب بچے بلک رہے ہیں بھوک اور پیاس کی شدت کے ساتھ جانور مر رہے ہیں اور سہابہ وہ اپنے پیٹوں پہ پتھر باندے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا کو نہیں کیے اللہ اکبر کتنے معاملات ہوئے کتنے معاملات ہوئے اب یہ باتیں میں شروع کرو تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سنبھال کے رکھا کس کے لیے اپنی امت کے لیے اللہ اتنی محبت کون کسی سے کرتا ہے اتنی انتہا پہ جا کے کون پیار کرتا کسی کے ساتھ کہ میری زندگی میں مسئلہ آیا اور میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے میں کہوں میں استعمال کر کے اپنی جان چھوڑا ہوں نہیں میں نے کسی اور کے لیے بچا کے رکھے ہوئے ایسی قربانیاں کون دیتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے والدین بھی ڈگماغا جاتے کہیں نہ کہیں جا کے جب جان کے لالے پڑ جائے نا تو پھر قریبی رشتہ دار اور جو خونی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یا رب بس ہو گئی ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتہا پہ جا کے محبت کی ہے جہاں بس ہو جاتی ہے جہاں انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے جہاں اس کے حوصلے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول نے وہاں پہ جا کے بھی ہمارے ساتھ محبت کی ہے اس امت کے لیے اس امت کے لیے آپ کے لیے ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے میرے یہ امتی میں نے ان کے لیے دعا بچا کر رکھی اور آپ نے فرمایا میں قیامت کا روز ہوگا لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں نفسان نفسی کا علم ہر بندہ یہ کہتا ہے میری جان بجے قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں لوگ یہ کہیں گے اللہ مجھے نجات دے دے دنیا ساری جنہ میں ڈال دے اللہ اکبر وہ کہے گا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّ يُنْجِي اللہ جو کچھ زمین و آسمان بے ہے یہ سارا کچھ جنہ میں ڈال دے مجھے بجا دے حالت ہی ایسی ہے ایسا حیبتناک منظر ہوگا قرآن مجید نے کیا اس کی منظر کشی کی ہے کہ ماں اپنے بچوں سے جو ہے نا وہ لا پرواہ ہو جائیں گی حالانکہ ماں اپنے بچے سے کبھی لا پرواہ نہیں ہوتی یعنی اتنا حیبتناک منظر ہے اتنی شدت ہوگی اس دن کی نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس لمبی بات میں نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی جو ہے نا وہ ان کے سے جو ایک چھوٹی سی بھول ہوئی اس کا ذکر کریں گے وہ کہیں گے جاؤ تم نول علیہ السلام کے پاس کرتے کرتے سارے انکار کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اللہ کے رسول فرمائیں گے وہ جو دعا میں نے بچا کے رکھی تھی میں اللہ سے وہ دعا کروں گا میں سجدے میں گر جاؤں گا اللہ کہے گا ارفہ را سک سلطعتا اے نبی محمد سر اٹھاؤ جو مانگتے ہو تمہیں عطا کیا جائے گا اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے تب بھی کچھ نہیں مانگتے جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے میں بچ جاؤں اللہ کے رسول تب بھی کہیں گے اللہ میری امت کو بچا ہے جو ہماری فکر دنیا میں کرے جو ہماری فکر آخرت میں کرے آج لوگ یہ کہتے ہیں اوے میں تمہارے لیے دیکھو چلے کارتا ہوں لوگ اس پیر کے پیچھے پغل ہو جاتے ہیں اور بابا جی نراز نہ ہو جائیں گئی اور بابا جی نراز نہ ہو جائیں وہاں نظرانے پیش کرو چادریں چڑھاؤ ان کے پاس جاؤ ان کو ملنے جاؤ ان کے ارسٹینڈ کرو ان کی باتیں مانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کا کون بابا پیار کر سکتا ہے آپ نے ہماری لیے کیا نہیں کرتے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرتے اللہ اس امت کی حبات فرمانا راتوں کو اٹھ اٹھ کے قبرستان میں جا کے اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تحجدوں میں دعا کر رہے ہیں کس کے لیے امت کے لیے اتنی محبت اللہ نے کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاحْئِ وَرْنَفْسَكَ تو تو اپنی جان کو یہ لاک کر لے گا اپنی عمت کے پیچھے بس کر دے اللہ نے یہ کہا بس کر دے اتنی فکریں کرتا ہے ان کی اتنی فکریں تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کی نہیں کرتی اتنا تو کوئی باپ بھی اپنے بچے کے لیے نہیں ترپتا جتنا تو ترپتا ہے جتنی تجھے ان کی فکر ہے اتنی فکریں کر رہ بس کر دے تو تو اپنے آپ کو مار لے گا جان اللہ کر لے گا اتنا کچھ اللہ نے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہا پہ جا کے محبت کی آپ حق نہیں رکھتے کہ آپ کے ساتھ حقیقی محبت کی جائیں ہمیں ہم کیوں رسموں کے پیچھے بھاگ گئے ہم کیوں رسموں کے پیچھے آگئے بس جی دو چار رسمیں مناؤ اور بات ختم تو عزیز صادیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی محبت کریں تو پھر دو طرفہ محبت پائیدار بنانی چاہیے ہمیں بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے اور جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر بندہ یہ ایک علامت ہوتی ہے محبت کی پھر اس کو ملنے کے بڑی تمنا ہوتی ہے جار اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے کیسے ہوں گے آپ کس طرح سے آپ کا سامنا ہوگا یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے کہ اب اب بکر اجازت مل گئی یہ ہجرت کی وہ بھر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بلا لیا ہوتا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں آپ میرے گھر آئے ہیں تو میری قسمت کے کیا ہی کہنے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہجرت کی اجازت مل گئی ہے میں نے اپنا رفیق تجھے چھونا ہے میرا ہم رکاب اگر کوئی ہوگا تو اب بکر تو ہوگا میرے ساتھ اگر کوئی جائے گا تو اب بکر تو جائے گا اب بکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور یہ آنسو اس لیے نہیں ہے کہ یار اب دوستی یار ہی تو اپنی جگہ پہ آئے اب یہ میری جان ہی میں ختم کروانے کے پیچھے آگئے اس طرح اس لیے آنسو نہیں آئے بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے سار بہت تلوک ہے آپ سے یار بڑا پیار ہے بڑی مبت ہے لیکن ان تو اڑے پیچھے جانتے نہیں دے سکتے اب کیا جان ہی دے دیں اب اپنے آپ کو مار دیں ایسے نہیں ہوتا اپنی جان کی ہر کسی کو پرواہ ہوتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کی آنکھوں میں آنسو یہ نہیں تھے کہ اللہ کے رسول سے بڑی مبدے کرتا ہوں آپ کی اطاعت بھی سب کچھ ہو رہا ہے لیکن آپ نے تو مجھے یہ بات کہہ دی کہ چلو میرے ساتھ سفر پہ چلو اور یہ سفر کون سا ہے جس میں جان ہتھیلی پہ رکھ کے جانا ہے وہ سفر ہے کسی وقت بھی مودہ سکتی ہے کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے اور سب کو پتا ہے کہ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا بڑا خطرناک سفر تھا ابو بکر نے یہ تک کہہ دیا تھا اللہ کے رسول اگر انہوں نے نیچے دیکھا تو ہم تک نظر پڑ جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کہا لا تحزن ان اللہ معنی اللہ نے قرآن میں ابو بکر کا مقام دیکھے کیسا رکھا تھا ابو بکر کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا پریشان نہیں ہونا تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں کہا ابو بکر اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے علماء کہتے ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے ابو بکر کا کہ اللہ نے ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر دونوں کو جمع کر دیا اور ایک دن ابو بکر کسی سے کہتے ہیں قرآن سناو وہ قرآن پڑھ رہا ہے جب یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس ساتھی سے مراد میں ابو بکر ہوں یہ مقام کیوں ملا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو تھے عائشہ کہتی میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے ابو بکر خوشی سے رو رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے چن لیا میرے اوپر کرم نوازی ہو گئی میرے ساتھ آپ کا یہ تعلق اور میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ آپ نے مجھے چنا اپنی رفاقت کے لیے ابو بکر چلو سفر اکٹھے کرتے اور سفر بھی پرخطر ہے راستہ بھی پرخطر ہے پیچھے سے دشمن کا بھی ڈر ہے ابو بکر پھر بھی آپ کی رفاقت میں اتنے مشتاق ہیں کہ ابو بکر رونا شروع ہو جاتے ایسی رفاقت کی تمنہ اگر تڑپ دل میں پیدا ہونا تو پھر جان لیجئے آپ کو بھی محبت اور محبوب کے سامنے جانے کے لیے بندہ پوری تیاری کر کے جاتا ہے رفاقت کی تمنہ ہے میں جاؤں اللہ کے رسول کے سامنے ملاقات ہو آپ کی رفاقت ملے مجھے پسند کریں گے آپ میری حالت ہے آپ کا سامنہ کرنے کی میں کیسا ہوں میں آپ کے مطابق بھی ہوں کی نہیں کہیں احسان ہو کہ اللہ کے رسول کے تو کیا میرا عمتی کیسا ایسا تو ہی ہوتا میرا عمتی تو میرا عمتی اللہ کے رسول شرم آیا آپ کو عمتی کہتے ہوئے تم میرے عمتی ہو رفاقت کی تمنہ ہونا تو پھر صحیح معنوں میں ہم عمتی بن کے رہے ہمیں پتا چلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمتی ہے پھر ہماری ترجیحات یہ ہو جائیں کہ میں اللہ کے رسول سے ملاقات کروں اللہ اکبر وہ صحابی تھے نا ربیہ رضی اللہ عنہ تحجد کے وقت اللہ کے رسول کے سامنے پانی رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ تیری قسمت کے کیا کہہ کہ تُو نے اللہ کے رسول کی خدمت کی اور تحجد کے وقت پانی رکھا اللہ کے رسول کے پاس کس کس انداز میں صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا کرتے ہیں اللہ اکبر تو صحابی نے پانی رکھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سن ربیہ کوئی سوال ہی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کیا آپ دعا کریں اللہ سے کیا نہیں مل سکتا آپ کی تو دعا پہ صحابہ کو یقین اتنا تھا وہ ابو ریرہ کی بات یاد آگئی ابو ریرہ ہے نا اللہ کے رسول کے پاس کہتے ہیں اللہ کے رسول بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے لیکن میری ماں آپ کو برا بلا کہتی ہے اور مجھے ماں سے بھی پیار ہے میں نہیں چاہتا کہ میری ماں جہنم میں جائے اور میں جنت میں چلا جائے اللہ کے رسول تو آئی کر دیں اچھا ایک یہاں پہ بڑی پتہ کی بات کمال کی بات اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی اللہمہ دی امہ حریرہ امہ ابی حریرہ اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے صحابہ کہتے ہیں ابھی اللہ کے رسول نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے ابو حریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی کیوں لگائی اس کو پتہ تھا ادھر سے جو دعا ہو جاتی ہے وہ عرش پہ جاتی ہے آپ نے کہہ دیا تو ماں ضرور اسلام لے کے آئے ماں کو ضرور ہدایت ملے اتنا یقین تھا صحابہ کی اور واقعہ تھا ایسا ہو ابو حریرہ کہتے ہیں میں دروازے پہ پہنچا میری ماں کہتی ہے ابو حریرہ اندر نہ آنا باہر ہی کھڑے ہو جانا میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی جب دروازہ کھلا تو میری ماں غسل کر کے کھڑی ہوئی تھی کہتی ہے جاؤ مجھے محمد کے پاس لے جاؤ میں نے کلمہ پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا یقین تھا آپ کی بات پہ اور آپ کے قول پہ آپ کی دعا پہ ربیہ سب کچھ مانگ سکتے تھے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی نعمت مانگ سکتے تھے لیکن اب ربیہ کو بھی آپ سے ملنے کی تمنت کہتے ہیں اللہ کے رسول مرافق تک فیل جن دنیا تو بڑی 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 ہے دنیا تو پتہ نہیں کیا کچھ لوگوں کے پاس ہے اور کیا کچھ مل جائے گا مجھے تو اللہ کے رسول ایک ہی چاہیے اور وہ آپ کی رفاقت ہے اور وہ بھی جنت کے اندر اس صحابہ اتنا استعاق رکھتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اتنی رفاقت کی تمنہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ صحابہ کی ہر وقت یہ چاہت رہتی اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے ایون کے جنت میں جان کے بھی ان کو یہی تھا اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربیہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو ربیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہوا زاکر جسے تو مل گیا اسے اور کیا چاہیے اسے تو سب کچھ مل اللہ کے رسول اور کچھ نہیں چاہیے آپ کی رفاقت کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ہی چاہیے آپ کہتے ہیں ربیہ کچھ اور مانگ لو یہ تو ہو گیا چلو ایک چیز تم نے مانگ لی اب کچھ اور نہیں اللہ کے رسول رفاقت ہی اور جسے رفاقت مل جائے اسے کچھ اور چیز آئیے آپ کہتے فعینی اللہ نفسی کا بکسرتی سجود ربیہ زیادہ نوافل پڑھا کر میری مدد کر اللہ کے رسول میں نے کیا ہوا کہا اللہ کے رسول بڑا پیار کرتا ہوں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے اچھا پھر ٹھیک ہے کیا مسئلہ ہے ہر جب گھر میں ہوتا ہوں نا آپ کی یاد آتی ہے کیسی زندگی آتی اسی آبا کیسے خوش نصیب لوگ تھے وہ کہ جن کا جب دل کیا آپ نے محبوب کا جا کے دیدار کر لیا جن کو جب چاہت ہوئی اللہ کے رسول کے چہرہ انوار کو دیکھ لیا جس چہرہ انوار کی قسم اللہ اٹھاتا ہے جس چہرے کو دیکھے جابر نے کہا تھا کہ چاند سے بھی زیادہ اگر کچھ خوبصورت دنیا میں ہے تو وہ میرے محمد کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حسن کے ایسے جلوے تھے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ میں پہنچے عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے وہ کہتا ہے جب چہرہ دیکھا کہتا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہوئی نہیں سکتا اگر حسن کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو حسن میں بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین اللہ میں پیدا ہی نہیں کی اتنے حسین و جمیل اتنا حسن حسن کی وجہ سے محبت بھی کرنی ہے تو پھر بھی آپ سے کریں وہ چہرہ اس سے ابھی کہتے ہیں اللہ کے رسول گھر میں بچوں میں ہوتا ہوں بی بی ہی ہوتی ہے پاس سارے خاندان والے ہوتی آپ کو چاہت ہوتی ہے دیکھنے کی آج آتا ہوں اللہ کے رسول فرماتے پھر پریشان کی ہوتے ہو آج آ کرو جب دل کرے اللہ کے رسول ایک پریشانی ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑے مقام و رتبے والے جنت میں جائیں گے آپ کے رتبے بلند ہوگے ہم بڑے بندے ہم کمزور یہ وہ صحابہ ہیں جن کو جنت کا ٹکٹ ملے ہوئے وہ بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھ اللہ کے رسول جنت میں آپ کہاں نظر آئیں گے جنت میں کیا بنے گا ہماری تو چاہت یہ ہے جیسے دنیا میں آپ کے چہرے کو دیکھ دے کے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا میں آپ کا دیدار نصیب ہوتا ہے جیسے دنیا میں آپ کی رفاقتیں ہیں آپ کی محبتیں ہیں آپ کا ساتھ ہے آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں جنت میں بھی آپ نظر آئیں گے تو پھر ہی جنت کا مزہ آئے گا نا پھر ہی لطف ملے گا اللہ کے رسول نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھیج دیا جاؤ میرے محمد کے امتی سے کیا کیا ہو یہ پیغام دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جو یہ چاہد رکھتے ہیں اللہ کے رسول کی رفاقت ملے کہا جاؤ قرآن نازل کیا اور کیا کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرے گا جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما دے گا اللہ اکبر صحابہ کو یہ تڑپ رہتی یہ تمنہ رہتی اللہ کے رسول ہمارے ساتھ رہے اللہ کے رسول کا ساتھ من جائے وہ مدینہ والے تھے نا انساری بڑی محبت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف گئے مدینہ والے کہتے ہیں اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے ہیں آپ جا رہے ہیں مکہ میں آپ کی وہاں پہ بڑی دوستیاں یاریاں ہوں گی وہاں رشتہ داریاں ہوں گی ہمیں بھولنا جانا دیکھیں یہ محبت ہوتی ہے کچھ نہیں چاہیے آپ چاہیے ہمیں بھولنا جانا واپس ضرور آئی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا جینا مرنا انسار کے ساتھ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا تم نے مجھ سے بڑی محبتیں کیے صحابہ کی یہ چاہت ہوتی تھے اچھا عمر عمر یہاں پہ یاد آئے اللہ اکبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک دعا سنی ہوگی اور اس دعا میں جو مجھے سمجھ آئی ہے شاید آپ نے یہ بات پہلے نہ سنی ہوگی عمر ایک دعا کیا کرتے تھے اور وہ دعا پتا کیا ہے اللہ شہادت کی موت دینا اور اپنے حبیب کے شہر میں دینا یہ دعا تو آپ کو آتی ہے یہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے گہرائی سے سوچا ہے کہ عمر کی اس دعا کا مقصد کیا تھا شہادت تو میدان جنگ میں ملتی ہے نا تو میدان جنگ وہ تو کہیں باہر سجے گا مدینہ کے اندر تو جنگ نہیں ہوگی مدینہ سے کبھی باہر جا کے جنگ ہوگی وہاں پہ شہادت ہوگی عمر سے سعبا کا کرتے تھے شہادت مانگتے اور مدینہ میں مانگتے اچھا جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا اس میں سے اللہ اکبر وہ پتہ کیا تھی عمر صرف شہادت ہی نہیں مانگتے تھے عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی مانگتے تھے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں آج تو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں بس سواریاں ہیں بہت تیز طراز آج کوئی دبائی میں بھی فوت ہو جائے تو اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں آج دوسرے ملک سے لے آتے ہیں شہروں کے تو دور کی بات ہے اس زمانے میں کوئی ایسا سردخانوں کا سلسلہ نہیں تھا اس زمانے میں تیز سواریاں نہیں تھی اگر عمر مکہ میں بھی فوت ہوتے تو مدینہ نہیں لائے جا سکتے تھے کیوں جسم خراب ہو جائے گا عمر کو یہ پتا تھا اگر مدینہ سے باہر فوت ہو گیا تو رفاقت جو قبر میں ملنی ہے وہ کیسے ملے عمر کی دعا میں جو چھپی چیز ہے وہ یہ تھی کہ میری قبر بھی بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں بنے اتنی محبت اتنی رفاقت کی تمنا اتنا ملنے کا شوق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اتنی چاہت تھی وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کی قبر کے ساتھ ہی میری قبر ہو اللہ نے پھر کیسی دعا قبول کی مدینے میں موت آئی اور مسلح رسول پہ آئی اور پھر آپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ جو میں نے بات کیا اس کی دلیل یہ ہے اس کا ثبوت یہ بیٹا جاؤ امم عائشہ سے کہنا یہ جو قبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ جو جگہ ہے انہوں نے اپنے لئے چھوڑی اگر وہ اجازت دیں تو عمر کے خوش نصیبی کے کیا باتیں ہو جائیں عمر کے طور بھاگ جاگ جائیں اگر عمر کو یہاں پہ جگہ مل جائیں اللہ اکبر یہ ہے رفاقت کی تمنہ یہ ہے ملنے کی چاہت کہ میرے محبوب سے میری ملاقات ہو جائے میں اس کے ساتھ ہو جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تمنہ کتنی ہمارے دلوں کے اندر ہے کتنا ملنا چاہتے ہیں آپ اگر تو یہ تمنہ آپ کے دل میں ہے پھر ایسے بنے نا کہ آپ آپ کا سامنا کر سکیں آپ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں اللہ و اکبر اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیف فرہے محبت کی علامتیں تو اگر شروع کر دی جائیں تو بہت زیادہ بڑتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بڑی علامتیں ہیں ان میں اطاعت بھی علامت ہیں اطاعت کریں گے تو ساتھ مل جائے گا اطاعت کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا پھر اس میں چونکے چنانچے نہیں ہوتا پھر پہسو تقرار نہیں ہوتا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بات پہ جیسے آپ کو پہنچی ویسے اس کو تسلیم کر لیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاجہ یار میں آئے آج ریشنلزم کا دور ہے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہمارے سامنے اس حق جو ہے نا وہ چیز کے اس کے گہرائیاں بیان کریں اس کے حقائق بیان کریں اس کے اندر پوشیدہ کیا ہمیں پتا چلے گا عقل کے پیمانوں پہ عقل کے ترازوں پہ تولیں گے پھر مانے گے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے تھے انہوں نے کبھی عقل کی بات نہیں کی ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو اس کی اگر اصل تصویر تھے تو وہ صحابہ تھے آج تو ہم کہتے ہیں نئی جی رکھ رکھاؤ بھی ہوتا ہے کچھ تھوڑا بہت معاملات میں کوئی نربیم بھی ہونی چاہیے مولوی صاحب تھوڑا ہٹھی لارک ہو جرہا صحابہ کو جو پہنچا انہوں نے ویسے ہی تسلیم کر لیا وہ ایسے ہی جنت کے ٹکٹ نہیں کٹوا گئے تھے یہ ہے اصل محبت اصل محبت شراب کا حرمت کا حکم نازل ہوا صحابہ کہتے ہیں مدینہ میں ایسے تھا جیسے شراب کا سلاب آ گیا کوئی بحث نہیں کی کوئی تقرار نہیں کیا کوئی رخصت نہیں مانگی اللہ کے رسول جو سٹاک پڑا ہوا اس کی رخصت دے دیں اتنے مہنگے مہنگے ہم نے شراب کیلئے وہ یہاں پہ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں یہ فروخت کر لیں اس کے بعد درہ کر لیں گے جیسے حکم ملا اور نہ عمل کر لیا یہاں پہ مسلمان کو سناو نا حدیث ان کے رنگ میں بھنگ ڈال جاتی ہے ان کو مزا نہیں آتا بات سننے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے خار کھاتے ہیں یہ مسلمان کہتے ہیں کہ اچھی بچی مجلس میں آکے مولوی صاحب میں میں شروع ہو جاتے ہیں حدیث کی بات سناؤ لوگ اپنی دوسری تھی او بھئی سارا کچھ جانتا ہوں میں اپنی دیسان دیکھو رکھ مجھے حدیث ہے نہ سناؤ حدیث کی بات پہ ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے یہ محب نہیں ہے یہ چھوٹے اور کھوٹے لوگوں کے علامت ہوتی ہے جو آپ کی بات کو بھی سننا گوارہ نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نے دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے بیعت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے تھے اللہ نے آپ کی چاہت سے قبلہ تبدیل کر دیا اللہ کو بھی آپ سے بڑی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ موضوع پہ بات کروں یہ الگ سے ایک موضوع ہے اللہ کے رسول ہماری محبت کے محتاج نہیں ہے آپ سے تو پرند چریند آپ سے اللہ کی محبتیں بڑی ہیں آپ سے تو دوسری مخلوقات کی محبتیں بڑی ہیں وہ ایک حجور کے تنے سے آپ لگ کے خطبہ دیا کرتے تھے تو ایک عورت آئی اس نے کہا میرا خادم جو ہے وہ میرا غلام وہ کرتا ہے یہ کام دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں کارپینٹر ہے میں آپ کے لئے ذرا کوئی ممبر شمبر بنوا دوں اللہ نے کہا ٹھیک ہے جب وہ آ گیا خجور کا تنہ رونے لگ گیا تھا یعنی وہ بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہے آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا تحینو حنین الوالد کہتے ہیں ایسے روتا تھا جیسے کسی ماں کا بچہ کھو جائے وہ روتی ہے اللہ کے رسول ہماری محبت کے محتاج ہیں آپ سے تو محبتی اللہ کرے آپ سے اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں اور صحابہ نے آپ پہ محبتیں لٹا دی ہیں اور آپ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں پھر بھی آپ محتاج نہیں ہیں پھر بھی ہمیں محبت کرنی ہے صحابہ نے کہا حکم ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا بس آپ نے کیا تو پھر اس میں کوئی دوسری تیسری دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں بھئی میرے نبی نے کیا بات ختم ہو اچھا مولین صلی اللہ علیہ وسلم کے رنجبی کوئی حل کرونا ہے اندازر ایسے بھی ہو سکتا ہے بھئی نبی نے کیا بس کیا اب مومن اصل محب وہ یہ نہیں کہتا کہ حل نکالو اچھا بھی میرے نبی نے کیا اگلی بات آتی اگلی کوئی بات نہیں صحابہ نے کہا صحابہ ابھی نماز کے رکوع میں ہیں انہوں نے دوسری بات نہیں سوچی تصدیق کر لیں کوئی جا کے پوچھ لیں اچھا اللہ کے رسول نے اچھا اس میں بھی ایک بات یاد آگی بس میں بات ختم کرنے لگا صحابہ نے رکوع میں موں کیوں پھیرا تھا حالانکہ ایک جنمنس ہی بات ہے اور شریع طور پہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز مکمل کرتے بعد میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہتے اللہ کے رسول یہ واقعتاً ایسا ہوا ہے تصدیق کر لیتے کہ یہ بات سچی ہے کہ آپ نے قبلہ تبدیل کیا ہو سکتا تھا نا لیکن انہوں نے رکوع میں قبلہ کیوں تبدیل کیا سمجھ آپ کو یہاں پہ ایک اور نکتے کی بات بتا کیوں تبدیل کیا انہوں نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایک سجدہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزر جائے یہ کیسے ہو سکتا کہ ہمارا رکوع رکوع ایسا بن جائے کہ وہ رکوع اللہ کے رسول نے کسی اور طرف مو کر کے کیا ہو اور اس رکوع کو ہم کسی اور طرف مو کر کے کیسے ادا کر لے اتنی اطاعت تھی صحابہ کے اندر کہ اللہ کے رسول کے حکم سے ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتے تھے رتی برابر بھی فرق نہیں ڈالتے تھے جہاں آپ نے کھڑا کر دیا وہاں کھڑے ہو جوتے اتار دی اللہ کے رسول نے جماز کے اندر صحابہ نے بھی اتار دیا کہ میں نے تم سے کہا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول ہم کہنے کے محتاج نہیں ہیں آپ کو دیکھتے ہیں جو ہمارا یار کرتا ہے جو ہمارا محب کرتا ہم بھی وہی کرتے ہمیں کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے ان کو کہنا نہیں پڑتا تھا ان کو درست دینے نہیں پڑتے تھے ان کو لمبے لمبے لیکچر نہیں دینے پڑتے تھے وہ ایسے محب تھے ان کو محبوب کی ادا نظر آگئی انہوں نے فوراں اپنا لی ان کو محبوب کی ادا پہنچ گئی انہوں نے فوراں اپنا لی ان کو محبوب کے بارے کچھ بھی پتا چل گیا انہوں نے فوراں اپنا لیا وہ اپنے محبوب سے محبت کرنے میں صحیح اصل لوگ تھے سچے لوگ تھے اور ہم رسمی بن گئے اللہ ہمیں رسموں سے نکال دے اللہ ہمیں حقیقی محب بنا دے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں تفاقت نصیب فرمائے اور جو محبت کے تقاضے ہیں اللہ ان سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و آخر دعویہ الحمدللہ